السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل ویوورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں خواتین جو ہیں وہ ابھی سمر سیزن کی سٹارٹنگ ہے تو خواتین سمر کے لیے شاپنگ کر رہی ہیں ڈریسز خرید رہی ہیں اور ان کو اس ویڈیو سے آئیڈیا ہوگا یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اگر اپنے ڈریسز کو ڈیزائن آپ کروانا چاہتی ہیں تو کس طرح سے وہ اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کریں لیکن یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ موسٹ امپورٹن ٹھینک ہے کہ اپنی پرسنلٹی کے اقارڈنگ آپ پہنیں آپ کسی کو کوپی مت کریں ہر آدمی ایک دوسرے سے ہر انسان ہر خواتین ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تمام خواتین ڈیفرنٹ ہے تو اکثر خواتین اگر کسی کو کوئی چیز پہنے ہوئے دیکھتی ہیں تو فوراں اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں بھی یہ پہن لوں ضروری نہیں کہ جو چیز کسی دوسری عورت کو سوٹیبل ہے یا اچھی لگ رہی ہے وہ آپ پہ بھی سوٹ کریں آپ کو اپنی پرسنلٹی کے اقارڈنگ پہننا چاہیے ڈریس اور ڈریس کے معاملے میں کبھی بھی آپ کسی کو کوپی مت کریں اور اس ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اپنے ڈریسز کو کس طرح سے ڈیزائن کریں لیکن اگر آپ کے لیے یہ ڈیزائن سوٹیبل ہیں آپ کی باڈی کے مطابق سوٹیبل ہیں تو تب آپ یہ آئیڈیا لیجئے اگر نہیں ہے آپ کے لیے سوٹیبل تو آپ وہ بینیے جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے میں نے سپیشلی یہ ڈریسز جو ہیں وہ عید کے لیے بنائے ہیں کیونکہ مسلمز آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ عید الفطر تو اس حوالے سے یہ کچھ ڈریسز جو میں نے ریڈی کیے ہیں آپ سے شیئر کروں گی پہلے میں آپ کو یہ پیرٹ کلر کا ڈریس دکھاتی ہوں it's پیرٹ گرین اور یہ سمر ڈریس ہے لون فیبریک ہے بہت پیارا اور سوفٹ فیبریک ہے یہ اور اس کو میں نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے آج کل جو ہے فراغ کا بہت ٹرینڈ ہے اور سپیشلی جو سلم سمارٹ لیڈیز ہیں وہ فراغ پہنتی ہیں تو میں نے اس کا فراغ بنایا ہے اس کی نیک جو ہے نیک ڈیزائن سیمپل ہے اور اس کے جو سلیوز ہیں ان کو میں نے بیل باٹم سلیوز بنائے ہیں بیل باٹم سلیوز بنانے کی بھی ایک وجہ تھی کہ جو ڈیزائن ہے سلیوز کا وہ بھی پورا پرومیننٹ ہو اور یوز ہو ہم اس کو یوز کریں اگر ہم نیرو سلیوز بناتے ہیں تو ڈیزائن پورا کٹ ہو جاتا ہے اور اس کے دامن پہ امبرائیٹری پیچ ہے وہ اٹیج کیا ہے جو اس شرٹ کے لون کے اوپر کڑھائی ہے کڑھائی سے میچنگ کر کے تو یہ پیچ تھا جو میں نے دامن پر اٹیج کیا ہے اگر میں شرٹ بناتی تو صرف یہ شرٹ کے فرانٹ پہ آتا اور سلیوز پہ آتا لیکن میں نے فراغ بنایا ہے تو فراغ پہ میں نے اس پیچ کو تو اس پیچ کو میں نے دامن پر یوز کیا ہے تو یہ فرانٹ پہ پورا پیچ جو ہے وہ پورا آ گیا ہے اور بڑا پیارا سیٹ ہوا ہے تو آپ فراغ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو فراغ سوٹ کرتی ہے تو یہ آئیڈیا صرف بڑی ایج کی لیڈیز کے لیے نہیں ہے جو ینگ گرلز ہیں کالیج گوئنگ گرلز ہیں وہ بھی اس طرح سے اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کروا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ کیپری بنائی ہے اور کیپری پر میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ اسی ڈریس کا جو بورڈر تھا جو بورڈر ایک سائیڈ سے کٹنگ ہوتا ہے اور اس کو موسٹلی لوگ دامن پہ یا چاکس پہ یوز کرتے ہیں میں نے اس بورڈر کو شرٹ پہ فراک پہ یوز نہیں کیا میں نے اس بورڈر کی کٹنگ کر کے اس کا ڈیزائن بنایا ہے اور الاسٹک اس پہ اڈجاسٹ کیا ہے یہ ڈیزائن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو میں اپنے چینل پہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل سے سرچ کر کے اپنی کیپری کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں موسٹلی جو ڈیزائن میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں تاکہ اگر آپ اس طرح سے اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کرنا چاہیں تو آپ ڈیزائن کر لیں دپٹہ اس کے ساتھ کریپ کا ہے اور یہ لائٹن ویٹ ہے اور بہت ہی سوفٹ اس کا فیبرک ہے جو سیکنڈ ڈریس ہے یہ شاک شاکنگ بینگ کلر میں ہے اور سی گرین کا کنٹراسٹ ہے اس کے اوپر اس پہ جو بورڈر وغیرہ ہیں اور جو دپٹے میں پرنٹ ہے وہ سی گرین ہے جس کی وجہ سے میں نے اس پہ سی گرین بٹنز کا یوز کیا ہے اس میں بین نیک بنائی ہے اور بین کا کپڑا جو ہے وہ میں نے ٹروزر والا کپڑا بین پہ یوز کیا ہے تاکہ تھوڑا سا ڈارک بین ہو اور اس کے سلیوز بھی میں نے بیل باٹم بنائے ہیں کیونکہ اگر ہم نیرو سلیوز بناتے ہیں تو ڈیزائن سارا کٹ ہو جاتا ہے پھر ڈیزائن کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ ہمیشہ بیل باٹم ہی بنائیں سمر میں اور کمفرٹیبل سلیوز ہیں سمر میں موسٹلی بیل باٹم سلیوز ہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس پہ میں نے سی گرین بٹنز اٹیج کر دیئے ہیں اور باقی سیمپل یہ ہے کیونکہ اس کے باڈر پہ ہی ڈیزائن بہت پیارا تھا اور مزید کوئی ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں پڑی اور اسی کے کپڑے کے ساتھ ہی سی گرین ایک پٹی تھی اور شرٹ کے پیس کے ساتھ اس کو کٹ کر کے تو میں نے چاکس اور دامن پہ یوز کر لیا ہے اور یہ ہیڈن سیونگ اندر کی طرف میں نے اس کو فولڈ کر کے گم سلائی کے ساتھ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹروزر ہے یہ بیل باٹم ٹروزر ہے کیونکہ بالکل اس کو سیمپل رکھا ہے کوئی ڈیزائننگ نہیں اس پہ کرنی تھی تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں بیل باٹم سلیوز بیل باٹم ٹروزر بنا لیتی ہوں کیونکہ اس کے سلیوز بھی بیل باٹم ہیں ٹروزر بھی بیل باٹم ہوگا تو سوٹ کافی اٹریکٹیو اور نائس جو ہے وہ بن گیا ہے اور اس پہ بھی الاسٹک اٹیج کیا ہے الاسٹک اٹیج کرنے کا میتھوڈ بھی آپ میرے چینل سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا بیل باٹم سے ڈریس کی تھوڑی ڈیفرنٹ لکھ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ شفون کا دوپٹا ہے اور یہ دیکھئے سی گرین کنٹراسٹ تھا اس میں جس کی وجہ سے میں نے شرٹ کے دامن اور چاکس پہ بھی سی گرین پٹی اٹیج کی ہے اور میں نے سی گرین بٹنز یوز کیے ہیں کیونکہ اس میں سی گرین جو ہے وہ کنٹراسٹ میں تھا تو ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ میرے چینل سے سلائی بھی سیکھ سکتے ہیں سلائی کے ڈیفرنٹ ویڈیوز ایزی ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ سلائی سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے